نمسکر آپ سب ہی کا ہمارے چینل کا نکاج فیسن فن میں بہت بہت سوگت ہے آج میں آپ کو ایک بہت ڈیفرینٹ سٹائل اینڈ یونیک سا ایک ڈورمیٹ بنانا سکھوں گے جو سائد ہی آپ نے کہی انہیں ٹوٹیرول میں دیکھا ہوگا یہ ایک دم بہت خوبصورت ہمارا ڈورمیٹ ہے جس کو ہم ترچھی کلی کا ڈورمیٹ بولتے ہیں یہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ڈیفرینٹ کلر کی کلرن کوبنیشن چاہیے گے جس سے کہ ہمارا ڈیجائن بلکل الگ سے دکھائے دے اور اس کے علاوہ ہم ہمارا یہ ڈورمیٹ ملک کی اُلٹے گھرے میں ہی بنائیں گے یہ بھی میرے کمنٹس میں کافی کوششن آتے ہیں کہ ہم نے سیدھے گھرے میں بنایا یا پھر اُلٹے گھرے میں اگر ہم نے اس میں کوئی فلی کا گھرہ ڈالا ہے تو وہ ہی سیدھے گھرے میں ہوگا اُلٹے گھرے میں ہی بنتے ہیں تو یہ ہمارا پورا ڈورمیٹ اُلٹے گھرے میں ہی بنا ہوا ہے اس میں میں نے 30 فندے لئے تھے 30 ہمارے جو فندے ہوتے وہ لئے تھے یہ میں نے بلکل چھوٹا سائز رکھا ہے سٹینڈر سائز آپ 45 لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بڑھا کرنا چاہے تو کتنا بھی بڑھا کر سکتے ہیں اس میں ہماری چھوٹا کرنا 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 چھوٹا بنے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ دور میٹ اور اس کے کشن کے ڈیجائن دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی چلو تو پھر شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ جم ہمارا سلائی کا یہ بنانے جا رہے ہیں دور میٹ تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم دوپٹے ہماری اشاڑی یا کچھ بھی لے سکتے ہیں جس میں ہماری لمبی لمبی پٹیاں نکل جائے تو جادہ تر دوپٹے ہمیں بنتا ہے اس طرح کا ڈیجائن اس کے لئے سب سے پہلے ہم دوپٹے اپنے پرانے دوپٹے ہمیں ساڑیا لے لیں گے کیونکہ یہ ہمارا سلائی سے بنائیں گے تو ہمیں اس میں لمبی لمبی پٹیاں بھی جو پڑے گی اس میں ہم چھوٹے کٹ پیس یہ سبیوز نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم ایک ایک ایج کی پٹیاں اس میں سے پار لیں گے اور جیسے یہ ایک لائن ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے یہ لائن کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد اتنا سپیس ہم نے یہاں چھوڑ دیا اور اس کے بعد ادھر سے دوبارہ چالو کر دیں گے لاشٹ تک اس کو ایک دم الگ کرنے کے جوت رہی ہمیں پھر دوبارہ ایسے ایک ایک انچ ہر بار ناپنے کی بھی جوت رہی ہمیں صرف آئی ڈی سے یہ ایک انچ ہے وہ آئی ڈی سے ہم پار لیں گے اس کو یہ ہم نے یہ جو ہماری کترک بولتے ہیں یا پھر یہ پٹیاں بولتے ہیں یہ مطلب ایک ان سے زیادہ نہیں رکھنی نہیں تو وہ بنانے میں پروگرم ہو جاتی ہے ہاں تمہیں درد ہونے رکھ جاتا ہے تو ہمیں یہ پاریک رکھنی ہے یہ اس طرح سے ہم سارے کپلے پار لیں گے یہ ہم نے پورا اس کو پٹیاں کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو رول کر کے اس کا گولہ بنا لیں گے اسی طرح سے ہم نے سارے کٹ کر کر کے گولے بنا لیں گے اور یہ رول بنانے کے بعد ہم اس میں خندے ڈالیں گے اور پھر ہم ڈیجائن بنائیں گے ہمارا ڈیجائن والا ہمارا ڈور میٹ بنائیں گے جو بے بھوشوط بنے گا اور اس میں جیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا یہ ہم نے ہماری جو چنی وہ کٹ کی تھی ان کا ہم نے رول بنا لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے خندے ڈالیں گے یا پھر گھرے بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ایسے ایک الکی سی وہ بنا لیں گے نوٹ لگائیں گے گارڈ بان کے اور یہ یہ ہمارا پہلا اس کے بعد ہم ایسے ایسے ڈال لیں گے اور یہ کریں ہم نے نہ تو جیادہ ٹائٹ کرنے اگر جیادہ ٹائٹ کر لیں گے تو بنانے میں پروبلم ہوگی اور جیادہ لیوز کر لیں گے تو یہ پھر ایک دم ڈیلہ ڈیلائس کی فنیسنگ خراب ہو جائے گی اس لئے ایک دم میڈیم رکھنا ہے ہمیں جیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا اور جیادہ لیوز بھی نہیں رکھنا جیادہ ٹائٹ بھی نہیں کرنا اور کرے بھی transition ہم نے ہیی ہمارے ٹھائٹ گھری ڈال لیا جیادہ اب ہم نے ہمارے فنیسیں ڈال لیا ہے ٹائٹ سائڈ و سونٹر سائید تو سب سے پہلے اور ایک ہی ایک میرے کو بتانا تھا کہ جو ہم یہ ہماری سلائیوں سے ڈورمیٹ بناتے ہیں اس میں ہمیشہ اُلتے ہی گھرے سے بناتے ہیں کبھی فلی کا گھرہ بنا نہ ہوتا ہے تو ہی سلٹا لیتا ہے میرے اس میں کمنٹ آ رہی تھی کہ یہ اُلتے گھرے میں یا سلٹے گھرے میں تو ہمیشہ اُلتے گھروں میں ہی بنتا ہے وہ ڈورمیٹ سلٹے گھروں میں تو جب ہم فلی بنا رہے ہیں جیسے کہ میرے فرسٹ ویڈیو میں میں نے وہ فلی بنا رکھی دی تو اس میں وہ دو فلیاں بنائی ہیں تو ان دو فلیوں کے گھرے وہ ہماری سلٹے باقی سب اُلتے گھرے میں ہی بن رہا ہے وہ یہ جو اس طرح ایسے ہی ہمارے اُلتے گھرے بنا رہے ہیں تو یہ سلائی میں ایسے ڈالیں اور ایسے نکال دیں ساری سلائی ہم سب سے پہلے والی سلائی ایسے ہی نکال لیں گے لاشت تک اس کو آپ چاہے تو اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں 30 شرف میں ایک دیجائن بتانے کی پرپس سے یہ بنا رہی ہوں آپ چاہے تو اس میں بڑا بھی لے سکتے ہیں چھوٹا بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ سٹینڈر سائز 45 جو فندیں اس کا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹا سائز ہو جائے گا بڑا آپ کتنا بھی لے سکتے ہیں پر یہ شرف میں ایک دیجائن بتانے کی پرپس سے یہ میں نے کم سے گھرے لیے تاکہ یہ آسانی سے جلدی سے بن جائے اور میں آپ لوگ ویڈیو اپ لوڈ کر سکوں پر یہ بھی ترہا چھوٹا سائز نہیں بنے گا میڈیم سائز بن جائے گا ملکہ زیادہ چھوٹا بھی نہیں رہے گئے یہ سلا ایم لاشت تک یہاں بنا لیں گے اس کے بعد پھر ادھر ہو جائے گے ادھر بھی یہ سلا ایم لاشت تک ایسے ہی بنائیں گے جیسے کہ یہ سلا ایم لاشت تک ایسے ہی بنائیں گے یہ سلا ایم لاشت تک ایسے ہی بنائیں گے اس کے بعد ہم لیجائن ڈالیں گے یہ ہم نے سلا ایم لاشت تک یہ ہمارا سیدھا بگل ہے سیدھے والا جو ہمارا اوپر کا حصہ ہے وہ ہے تو اس میں ہم نے یہ سلائی پوری اتار لیا اس کے بعد ہمارا یہ بیک سائیڈ آ گیا تو بیک سائیڈ میں بھی ہم ایسے ہی سلائی اتار لیں گے اور لاسٹ میں جا کے اس میں ہم دوسرا کلر لیں گے ڈیجائن بنانے کے لئے ہم یہ دوسرا کلر ہم یہ لیں گے یہ کوئی بھی کلر کبنیشن جو اچھے لگتے ہوں وہ ہی use کریں گے تو اس سے زیادہ یہ بیٹر لگے گا ڈیجائن ایسے بھی کوئی ایسے ہی کوئی بھی کلر لے گے تو اس میں ڈیجائن دکھائی بھی نہیں دے گا اور وہ اچھا بھی نہیں لگے گا تو ہمیں بیسٹ کلر کبنیشن چونکہ یہ ڈور میٹ بنانا ہے تاکہ اس میں ڈیجائن اچھے سے دکھائی دے اور وہ اچھا لگے اور اس میں ہم نے یہ جو ہماری سلائی use کریے وہ ایٹ نمبر کی ہے اور موٹی سلائیا use کرنی ہمیں سلائی جویدی یہ لاشٹ میں آگئے ہیں ہمارے اس کے لاشٹ میں آگے جب ہمارا ایک ہندہ بچ جائے گا یہ ہمارا ایک ہندہ اس کا بچ گیا ہے ایک ہندہ بچنے کے بعد جو ہماری دوسرا والا ہم نے یہ گولہ بنایا تھا اس کا یہ سیرا پکڑ کے اور یہاں اچھے سے باندھ لیں گے اس کو اور اس کے بعد جو ہمارا یہ لاشٹ ہے یہ لاشٹ گھرہ ہے یہ جو ہمارا یہ پوائنٹ ہے اس کو اس سے بنا لیں گے جو ہمارا لاشٹ گھرہ ہے یہ یہ الگ کلر سے بنائیں گے ہم اس کے بعد ہم یہ گھرہ ہے سیدھا والا بگل ہے ہمارا جو ہمارا یہ گھرہ ہم نے مہندیا کلر کا بنایا تھا اس کو سیم کلر سے بنا کے اس کو بیک میں کر دیا اور یہ جو ہمارا یہ دوسرا کلر تھا پرپل اس کو لیا اور اس کا ایک گھرہ بنایا ہم نے ایک گھرہ بنانے کے بعد ہمارا یہ پرپل کلر ادھا ہی رہے گا اور پھر ہم بیک سائیڈ میں چلے جائیں گے بیک سائیڈ میں پھر یہ جو ہمارا کلر ہے یہ یہ ایک گھرہ اور بنایا ہر بار ایک ایک گھرہ بڑھائیں گے ہم اس کے بعد یہ ایک گھرہ بنانے کے بعد پرپل والا کلر ادھر کریں گے وہ پرپل کلر سے ہی اس کو بنائیں گے ہم یہ پرپل کلر سے بنالی ہم نے سلائی اس کے بعد یہ دونوں خندے جو ہم نے پرپل کلر سے بنائے ہیں ان کو رائٹ سائیڈ میں بھی ہم پرپل کلر سے ہی بنائیں گے یہ بننے کے بعد ہمارا اس کو ہم ایسے کر لیں گے کے بیک سائیڈ میں اور یہ جو یہ والا فندہ ہے اس کو یہ مہندی کلر سے بنائیں گے اس والے فندے کو پھر ہم مہندی کلر سے بنائیں گے جو فندہ لیں گے اور پھر یہ ادھر والے سارے ہم مہندی کلر کے ہی بنائیں گے یہ کلر بنانے کے بعد پھر دوبارہ پھر ہم یہ جو ہمارے رائٹ سائیڈ میں جو ہم نے لیٹھ میں تین مہندیا کلر کے گرے تھے رائٹ میں بھی ہم وہ مہندی کلر سے ہی بنائیں گے سیم کلر سے اس کے بعد پھر ہم بیک سائیڈ میں چلے جائیں گے یہ ہمارا دیکھو ایک فرسٹ مہندی کا آیا تھا ایک گھڑا پھر دو گھرے ہمارے یہ پرپل کلر کے یہ پھر تیسری لائن میں تین گھرے ایسے اس طرح گھرے بڑھتے جائیں گے اور ہر بار ہر لائن میں ہم جو لائن ہے اس کا کلر چینج کرتے رہیں گے ایک کے بعد ایک گھرہ لیتے جائیں گے ایکسٹرہ اور اس میں کلر چینج کرتے رہیں گے اب کی بار پرپل لے لیا ہے ہم نے اور یہ پرپل کلر کی چار گھرے ہو گئے اب ان چار گھروں کو پرپل کلر سے بنانے کے بعد پھر ہمارا اگلا جو چلائی بنے گی وہ پانچ گھروں کی بنے گی ہم ہمیشہ بیک سائیڈ میں ہی چینج کریں گے ان کو یہ ہمارے بنا لیے ہم نے چار گرے اس کے بعد بیک سائیڈ میں لے جائیں گے ہم سلائی کو اور یہ اب کی بار ہمیں پانچ گرے بنانے ہیں پانچ گرے بنانے ہیں مہندی کلر کے یعنی کہ ہر بار کلر بھی چینج کرنا ہے اور ایک گھرہ بھی بدانا ہے ہم نے سلائی کا یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے پانچ گرے اس کے بنا لیے ہیں جو مہندی کلر کا تو اس کو پانچ گرے کو رائٹ سائیڈ میں بھی بنا لیں گے ہم یہ پانچ گرے بنانے کے بعد دانگے کو ہمیشہ ہم بیک سائیڈ میں ہی چھوڑ لیں گے کیونکہ رائٹ سائیڈ میں چھوڑنے سے پھر پھر دوبارہ ہمارا یہ پیچھے والا پارٹ آ گیا ہے پھر اس کا ایک گرہ ہم اس کے اتار لیں گے اس سلائی پر اور پھر یہ دوبارہ پرپل یہ ہمارا مہندی کلر کا یہ سلائی ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ پرپل کلر کی سلائی ہر بار ایک ایک گرہ بڑاتے جائیں گے ہم ہم شرف سیم سیکوڑنس پھوری ہم کلی میں کریں گے یہ ہر بار ایک گرہ بدائیں گے اور اوپر سے اس میں ہم ہماری جو سلائی کا کلر ہے وہ بھی چینج کریں گے بیک سائیڈ میں کلر چینج کریں گے تو اب ہمارا یہ پھر اس میں چھے گری ہو گئے اس طرح سے گریب بڑتے جائیں گے اور کلر چینج ہوتا جائے گا اور یہ ترچھی کلی کی ہماری وہ بن جائے گا ترچھی کلی بن جائے گی اس کی یہ بنا لیا اس کے بعد اس کو بیک سائیڈ میں چھوڑیں گے کیونکہ ہر بار ہمیں بیک سائیڈ میں ہی دھاگے کو یہ ہمارے جو کپڑے گئے ہم نے پٹی کٹ کی ہوئی ان کو چینج کرنا ہوتا ہے تو اس لئے ہم بیک سائیڈ میں چھوڑیں گے پھر اس کے بعد اس سلائے پہ سے یہ گھرہ اٹھا لیں گے اور اس کو اپرپل والا ختم ہو گیا تو میندی کلر سے بنائیں گے ہم نے اس کی ایک کلی بنا لیا ہے ایک کلی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گئی ہے سیم کلر سے اس کے بعد ہم دوسرا کلر چالو کریں گے آپ چاہے تو یہ کلر سیم رکھ کے یہ والا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور میں دونوں ہی کلر چینج کر رہی ہوں یہ کلر اور یہ کلر دو لے رہی اس میں تو اس کے لئے سب سے پہلے ادھر سے ہم اس والے کلر کو آگے کسی کلی میں ریپیٹ کر دیں گے اس لئے اس داگے کو ہم کٹ نہیں کریں گے اس یہ داگہ کم رہ رہا ہے اس لئے اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ یہ ہمارا جو براؤن کلر ہے اس کو جوائنٹ کر لیں گے اچھے سے ٹائٹ باننے کے بعد یہ ہم نے ٹائٹ سے بان دیا ہے اس کے بعد ہم یہ براؤن کلر کے سلائی بنائیں گے یہ براؤن کلر سے سلائی ہم لاشٹ تک بنائیں گے یہاں تک بنانے کے بعد پھر اس کو یہاں تک بنائیں گے پھر یہاں یہ براؤن کلر لگ گی جب ہماری سلائی آ جائے گی اس کے بعد پھر یہ دھر لکھیں گے پھر یہ دھر سے ہمارا یہ ڈیجائن ڈالا تھا سیم ہوئی یہ تلسی کلی کا وہ بن گیا ہے تھوڑے بڑے سائز میں رہتا ہے تو اور بھی سندر لگتا ہے یہ سب سے پہلے ہم یہ والی سلائی پنس کر لیتے ہیں اس کو لاشٹ تک بنائیں گے اس کے بعد پھر سیکنڈ یہ والی اس میں کچھ چینج نہیں ہوگا پھر اس کے بعد جب اولی دوسری سلائی آئی گے اس میں کچھ چینجمنٹ کریں گے لیکن کلی جو چالو کر رہے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے وائٹ داغست کیے ہماری ہم سیکنڈ کلی چالو کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ہمارا ایک گھرہ بنا لیا ہے جیسے کہ اس میں بنایا تھا ہم نے ایک گھرہ اس کے بعد اس ایک کو ہم جو ہمارا رائٹ سائیڈ ہے ہمارا اوپر والا پارٹ ہے اس میں بنا لیں گے اس کو بنا لیا ہم نے یہ بنانے کے بعد اس کو پیچھے چھوڑیں گے ہر بار ہمیں یہ یاد رکھنا ہے اور پھر اس کو بیک کریں گے سلائی کو تھوڑا سرواد میں بار بار میں بیک کرنے فرانٹ اینڈ بیک چلتا ہے اس کے بعد جب یہ کلی بڑی ہو جاتی ہے مطلب یہ ادھر گھرے تب کم بیک کرنے پڑتی ہے اس کے بعد یہ اب یہ ہم بیک سائیڈ میں آ گیا ہیں تو بیک سائیڈ میں پھر ہم دو گھرے بنائیں گے تو یہ براؤن کلر کے ہماری فرسٹ وائٹ کلر ہو گیا ہے ہمارا تو اب ہم پھر براؤن کلر سے بنائیں گے اسی طرح سے یہ جیسے کہ فرسٹ والی کلی میں بنایا تھا ساری کلی بنا لیں گے وہ اسی طرح سے الگ الگ کلر کومنیسن میں ہم لاشٹ تک ہماری کلیہ بنا کے ادھر ہوا کے کلوز کر دیں گے اس کے بعد براؤن بنائیں گے یہ ہم نے اس کی پانچ کلیہ کمپلیٹ کر دیا اس کے بعد یہ چھٹی ہے یعنی کہ سکت کلیہ ہے ہماری یہ یہ چھے کلیوں میں کمپلیٹ ہو جائے گئے سب سے لاشٹ والی کلی ہے اس کو ایک بار میں پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے ہماری سب سے لاشٹ اور چھٹی کلی ہے سکت کلی ہے تو اس میں میں بتا دیتی ہوں آپ کو ایک کو منباتے جس سے کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا سب سے پہلے جو بھی ہم کلر کومنیسن چالو کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ یہ دو یہ ایلو اور یہ پرپل ہم نے کلر کومنیسن لیا جو ہماری فرسٹ لائن بنائیں گے ہم وہ سب سے لاشٹ تک بنائیں گے جیسے کہ یہ والی سلائی ہم نے سب سے لاشٹ تک بنا لیا ہے یہ کلی لاشٹ ہے جیسے کہ ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے بیک سائیڈ سے شروع کیا پہلے ہم یہ والی پرپل والی لائن ہم ادھر لے کے آئیں گے اس کے بعد ہم یہ ادھر سدھے بگل میں اتاریں گے اور یہ اتارنے کے بعد پھر اس کو بیک سائیڈ سے لے کے آئیں گے ادھر تک پھر وہاں سے ہم یہ یلو کلر چالو کیا ہے یعنی کہ ہم نے یہ تین سلائی نکالی تب یہ بنی ہے اور پھر ہم نے یہ یلو کلر چالو کیا ہے تو یہ ایک پرسٹ بات تو یہ ہے سیکنڈ والی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ جو داگہ چینج کریں گے وہ ہمارے بیک سائیڈ میں ہی چینج کریں گے جیسے کہ یہ ہماری یہ والی سلائی میں یہ لاشٹ گھر آیا ہے یہ اس کا جو کہ ہم بنانے جا رہے ہیں یہ بنانے کے بعد ہمارے داگے کو پچھے لے کے جائیں گے اور سلائی کو ایسے گھمالیں گے یہ ہماری بیک سائیڈ آگیا بیک سائیڈ میں ہم ہمیشہ جو داگہ بدائیں گے یعنی کہ گھرا بدائیں گے یہ پھندہ بدائیں گے بدانے کا مطلب ہے جو دوسرے کلر سے بنانے سے میرا تو یہ اس کو لیا اور یہ دوسرے کلر ہمارا اس سے بنائے ہر بار بیک سائیڈ میں ہی دوسرے کلر سے ہم نے چینج کرنا ہے دوسری بات یہ ہوئی اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے کلر کومنیشن الگ لر چننے جیسے کی لائٹ اور ڈارک کا یا پھر جو بھی الگ کلر کومنیشن ہو چاہیے تاکہ اس میں ڈیجائن اچھے سے دکھائی دے بس یہ تین مین بات ہیں اس کی باقی یہ بہت بنانے میں ایجی ہیں ایک دم بہت خوبصورت ڈیجائن من کے تیار ہو جائے گا اگر یہ لائن ہے اگر ہم نے اس میں مش کر دی تو اس میں جول آ جائے گا یہ بنائی اچھے سے نہیں آئے گا وہ جول بھی آئے گا وہ ہی کھٹا ہوگا تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے اس کلی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے گھرے بند کریں گے اور اس کے بعد اس کی سلائے کر کے بتاؤں گے اب اس طرح سے ہمارا یہ دور میٹ بن کر کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہم نے ہماری لاشٹ کلی بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کی کلوجنگ کریں گے کلوجنگ جو کرتے ہیں ہم گھروں کو بند کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہم جو ہمارا سیدھا والا بگھر لیتا ہے یہ رائٹ سائیڈ ہوتا ہے اس سے ہی کرتے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ سائیڈ ہے تو اس پر اس کی کلوجنگ کریں گے ہم کلوجنگ میں دو دو فندے لے لیں گے ایک ساتھ اور پھر اس کو بنائیں گے یہ فندہ لینے کے بعد جو یہ ہمارا فندہ ہے اس کو اس سلائے پہ پھر دوبارہ ڈال دیں گے پھر دوسرا فندہ ہے اس کے ساتھ لے لیں گے پھر اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ ڈال دیں گے اس طرح سے اس کو لاشت تک ہم کلوج کر دیں گے اور زیادہ سے زیادہ دور میٹ کے اور کشن کے ڈیجائن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہ ہم نے اس کو لاشت تک نیس کر دیا ہے اس کے بعد جو ہمارا یہ والا دوسرا والا سوری کپڑا ہے اس کو اس سے اچھے سے بان دیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر دیں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو بیک سائیڈ میں کریں گے اگر ہم یہ سیم کپڑے سے ہی اگر اس کی وہ کریں گے تو ہم اس کو بیک سائیڈ سے بند کرنا چاہلو کریں گے یعنی کہ ادھر سے بند کرنا چاہلو کریں گے تو ہمارا یہ جو کپڑا یہ ادھر آ جائے گا اور پھر ادھر سے اس کی کپڑے اگر ہمارے پاس موٹا سوائے ہیں یہ ہمارے پاس ابھی یہ نیڈل ہے اگر اس سے بھی بڑا سائز کا ہے تو ہم سیم کپڑا ڈال کے ادھر سے شلائی چالو کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس وہ موٹا سوائے نہیں ہیں اور ہمارے پاس یہ نیڈل ہے یہ سائز میں تو ہم پھر رائٹ سائیڈ سے بند کر کے اس کو ادھر کلوج کریں گے اور اس کے بعد ہم اور ہمیشہ شلائی جو ہمارے دور میں ٹھیک کرنے ہوتے ہیں وہ ہمارے ادھر سے کرنے ہوتے ہیں ہمیں باہر کی طرف سے کرتے ہوئے اندر کی طرف لے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو اور یہ جو ہمارے ہم نے کئی لڑ میں داگا لیا ہوا ہے تقریباً سات سے آٹھ لڑ میں تو اس کو ایسے کرنے گے اب ایک ہلکا سا کپڑا ادھر سے اٹھائیں گے اس سے بعد دوارہ ادھر سے اٹھائیں گے پھر تھوڑے سے گہر میں ادھر سے اٹھائیں گے اس طرح سے اس کو لاشٹ تک سل دیں گے اور ہمارا یہ ڈور میٹ بن کر ریڈ ہو جائے گا یہ بیر خوبصورت اور ڈیفرینٹ سٹائل ڈور میٹ ہے ہمارا اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 20 سے بھی زیادہ ڈیجائن ہمارے ڈور میٹ کے دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس طرح ایسے اس کو لاشٹ تک ہم سیل لیں گے یہ ہمارا ڈور میٹ ایسے بن کر ریڈ ہو جائے گا دیکھو یہاں سیل رہا ہے ایک دام پرپیکٹ فنیسنگ آریس کی یہ ایسے بن کر تیار ہو جائے گا آئے ہوپ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب